ایک ایکڈیمک لائبریری کسی بھی تعلیمی ادارے کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے اسازہ ہوں طلبہ ہوں سٹاف ہوں یا الومنائی ہوں وہ اپنی انفرمیشن نیڈز کے لیے ہمیشہ لائبریری سے رابطہ کرتے ہیں اس مارڈیول میں ہم یہ دیکھیں گے کہ لائبریرینز کا یا لائبریریز کا جو ایک ٹیڈیشنل رول تھا وہ کیا تھا آج کے دور میں جو نالج ایکانومی کا دور ہے اس رول میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور نالج مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کسی لائبریری کا کیا تعلق ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹیڈیشنل رول کی جو لائبریرینز پلے کرتے رہے اب تک اس لسٹ کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے جنرل لائبریری ورک یعنی لائبریری کو ایڈمنسٹر کرنا اس کو مینج کرنا اس کے سارے ہی کام اس کے بعد ہے انفرمیشن اور یوزر سرفس یوزر جو لائبریری میں آتے ہیں ان کو سرفسس دینا اس کے بعد ہے ریسرچ کا رول اب جو لوگ ریسرچر ہیں کسی تعلیمی دارے میں ان کی ہیلپ کرنا لائبریریانز کا فرض ہے انفرمیشن ریٹریسی انسٹرکشن کا کام کرتے ہیں لائبریریانز کہ انفرمیشن کو کیسے سرچ کرنا ہے کیسے ایویلویڈ کرنا ہے کیسے یوز کرنا ہے اس کی ٹریننگ دیتے ہیں دوسروں کو اس کے بعد ہے ریکارڈز مینجمنٹ پھر ریکارڈ کسی بھی طرح کے ہوں ادھر دین بوکس ادھر دین ڈاکومنٹس ادھر دین جنرلز تو ان ریکارڈز کو کیسے مینج کرنا ہے اصول وہی ہیں لائبریری سائنس کے جو وہ کتابوں اور جنرلز کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے ڈیٹا اور ڈاکومنٹ کنٹرول مینجمنٹ کہ ڈیٹا کسی بھی طرح کا ہو یا ڈاکومنٹس کسی بھی طرح کے ہوں ان کو کیسے مینج کرنا ہے اور ایک اور رول جو لائبریریانز کرتے آ رہے ہیں وہ ہے ویب سائٹ انٹرانیٹ انڈ کنٹنٹ مینجمنٹ کہ جو آن لائن کنٹنٹ آج کے دور میں آ رہے ہیں انٹرانیٹ کے اوپر یا انٹرانیٹ کے اوپر اس کو بھی مینج کرنے کے کام لائبریریانز کرتے چلے آ رہے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ نالج اکانومی کا دور آیا ہے جس میں نالج کی زیادہ ویلیو ہے انفرمیشن کا دور کچھ پیچھے رہ گیا ہے تو اس دور میں لائبریریانز کی جو ریکوارمنٹس ہیں یا اس کا جو رول ریکوائر کر رہا ہے وہ کیا ہے اس میں سب سے پہلے ہے پوسٹنگ نالج شیرنگ کلچر انڈ پریکٹسز انکلوڈنگ یوز آف کمیونٹیز آف پریکٹس اب کمیونٹیز آف پریکٹسز کا جو کانسپٹ ہے یہ لائبریریز کے لیے نیا ہے لیکن لائبریریانز کا یہ رول ہے کہ وہ نالج شیرنگ کلچر کو آگے بڑھانے میں اور اس کی جو پریکٹسز ہیں اس کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے انفرمیشن مینجمنٹ یہ اس کا ڈیڈیشنل رول بھی تھا انکلوڈنگ کانٹینٹ مینجمنٹ انفرمیشن انڈ ریکارڈز مینجمنٹ انفرمیشن ریٹریول انیلیسز انڈ کرٹیک آف انفرمیشن سورسز اب یہاں کرٹیک سے مراد ہے اس کی ایویویشن کیسے کرنی ہے کہ وہ اچھا ہے وہ آثنٹک ہے یا نہیں ہے وہ ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے انفرمیشن آڈیٹنگ کہ انفرمیشن کا گیپز کہاں پہ ہے انفرمیشن کی نیڈز کہاں کہاں پہ ہے اس کو ہم آڈیٹنگ کہتے ہیں کہ انفرمیشن آویلیبل کہاں کہاں پہ ہے ایک ادارے میں اس کو ہم آڈیٹنگ کہتے ہیں اس کے علاوہ ایڈیشنل رول بھی تھا لیبریڈینز کا اور آج بھی ہے کہ نالج اکانومی میں لیبریڈین نے ایڈیشن اور ٹریننگ دینی ہے اور information literacy instruction اسے ہم بولتے ہیں information systems and technology management کہ آج کے دور جو ہے وہ technology کا دور ہے icts کا دور ہے تو اس کی management بھی librarian نے کرنی ہے including information system support provision of infrastructure harnessing of new technologies to enable knowledge sharing and intranet and website management تو technology کی management اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ librarians نے کرنی ہوتی ہیں ایک اور اس کا رول ہے وہ ہے provision of information services including the collection, organization, analysis and dissemination of business information کہ ادارہ جو بھی کر رہا ہے اس کا تعلق کسی product کے ساتھ ہے کسی service کے ساتھ ہے تو اس کے بارے میں جو information ہے اس کو اس نے اپنے پاس جمع بھی کرنا ہے اور اس کی base پہ اس نے service بھی دینی ہے management of organizations intellectual capital intellectual capital کو manage کرنا ہے اس کی ضرورت شاید پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن knowledge economy کے دور میں اب librarians کے رول میں یہ شامل ہو گیا ہے research support یہ پہلے بھی کرتا تھا including the provision of research evidence based for decision making کہ decision making میں جو researches ہیں ان کو کیسے کام میں لانا ہے اس کے لئے librarians نے کوئی system بنانا ہوتا ہے اب librarians کا جو رول ہے KM کے حوالے سے اس پر کچھ بات کرتے ہیں کہ academic librarians can benefit their institutions, their libraries and themselves by undertaking a campus wide role in managing organizational knowledge کی organizational knowledge جو ہے جو کہ knowledge management کے section نے کرنا تھا لیکن اگر وہاں پہ ایک qualified librarian موجود ہے تو وہ اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے they can use KM as a way to expand the library's role in areas such as administration or sport services where libraries have had little impact in the past کہ وہ administration کے ساتھ کام ان کے ساتھ مل کے کام کریں اور وہ ادارے کی overall ترقی کے لئے کام کریں کہ جہاں librarians کا رول پہلے بہت کم تھا اب اس رول کو وہ KM کی مدد سے enhance کر سکتا ہے ایک اور پوائنٹ ہے کہ they can develop cross functional teams with units in areas such as computing instructional technology institutional planning and personal to create collaborative organizations that have major institutional missions and responsibilities کہ knowledge management کا کام کرنے کے لئے librarians جو ہیں وہ ان teams کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں جو چاہے کسی IT کے سیکشن سے آئی ہو چاہے personal department سے HR department سے آئی ہو چاہے instructional technology کے department سے ہو ان کے ساتھ وہ team build کر کے تو knowledge management کے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں ایک اور پوائنٹ ہے ایک اور پوائنٹ ہے کہ learning culture کہ اگر لائبراریز کے اپنے processes میں اپنے functions میں knowledge management کا concept آ جائے تو لائبراریز جو ہیں وہ زیادہ effectively اپنا role play کر سکتے ہیں کسی بھی ادارے میں ایک information sharing کا یا knowledge sharing کا culture develop کرنے میں اس میں ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ km کے objectives کیا ہو سکتے ہیں لائبراریز میں یعنی اگر لائبراریز km کا کام کریں کن objectives کو سامنے رکھ کریں اس میں سب سے پہلا ہے to promote knowledge innovation کہ knowledge کے نتیجے میں جو innovation آتی ہے اسے promote کرنے لائبراریز اپنا role play اس کے بعد closer ریلیشنشپس in and between لائبراریز and between a لائبراری and its user کہ different لائبراریز آپس میں بھی collaboration بڑھائیں اور ایک لائبراری اپنے user کے ساتھ بھی collaboration کو بڑھائیں اور اس میں اگلی بات ہے to strengthen knowledge internet working کہ knowledge جہاں جہاں جیسے جیسے موجود ہے جیسے جیسے knowledge کا جو flow ہے وہ flow vertical بھی ہو سکتا ہے horizontal بھی ہو سکتا ہے ادارے کے اندر اس flow کو زیادہ fast کرنے کے لیے اس کی speed کو بڑھانے کے لیے لائبراریز اپنا role play کر سکتی ہیں